بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں چلے جا رہے تھے آپ کو ایک گمبت نظر آیا آواز آئی کہ اے دانیال ادھر آ دانیال علیہ السلام اس گمبت کے پاس گئے معلوم ہوا کہ کسی مقبرے کا گمبت ہے جب آپ مقبرے کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑی عمارت ہے عمارت کے بیچ ایک علیشان تخت بچھا ہوا ہے اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے پھر آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ آپ اوپر تشریف لے گئے اور ایک لمبی چوڑی تلوار مردے کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم آدھ سے ایک بادشاہ ہوں خدا نے تیرہ سو سال کی مجھے عمر اتا فرمائی بارہ ہزار میں نے شادیاں کی آٹھ ہزار بیٹے ہوئے لا تعداد خزانے میرے پاس تھے اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا بلکہ الٹا انکار کرنا شروع کیا اور خدای کا دعویٰ کرنے لگا خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا ہرچند انہوں نے مجھے سمجھایا مگر میں نے کچھ نہ سنا آخر کار وہ پیغمبر مجھے بدعا دے کر چلے گئے حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قہت مسلط کر دیا جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر ایک قسم کا گلہ اور میوی میرے ملک میں بھیجے جائیں میرے حکم کے مطابق ہر قسم کا گلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا جس وقت وہ گلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا فوراں مٹی بن جاتا وہ ساری محنت بیکار جاتی کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا اسی طرح سات دن گزر گئے اور میرے قلعے سے سارے لوگ بیویاں بچے سب بھاگ گئے میں تنہا قلعے میں رہ گیا سوائے فاقے کے میری کوئی غزانہ تھی ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقے کی تکلیف میں قلعے کے دروازے پر آیا اور وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ گلے کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا میں نے اُس جانے والے کو کہا کہ ایک بڑا برطن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا انجام یہ ہوا کہ اس فاقے کی تکلیف سے میں مر گیا یہ میری کہانی ہے جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے ناظرین اکرام اللہ سے ہر قسم کی نعمت پا کر پھر اس کی ناشکری کرنا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے اللہ کی ناشکری سے بھوک فاقہ کہت اور مختلف قسم کی بلائے نازل ہوتی ہیں دوستو یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پائے ایک دن اسے مرنا ضرور ہے ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا افتدام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو بھی نعمتیں اپنی دی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق ادا فرمائے میں ہوں عادل آپ دیکھ رہے ہیں عادل وائز ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی